سبسکرائب کیجئے مایکرو منٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوشمن کی پنڈوپی یا پھر کوئی بھی پلین نمشکر دوستو میرا نام ہے عشبانت اور آپ دیکھ رہے ہیں مایکرو منٹ چلیے شروع کرتے ہیں دوستو میں اگر آپ سے بات کروں ریڈار سسٹم کی تو بیسیکلی ریڈار سسٹم کا ہے جو کنسپٹ ہے نا وہ تو ہے کافی زیادہ پرانا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نئی بات نکل کے نہیں آگئے ہمارے سامنے اس کا جو کنسپٹ ہے وہ ہے کافی زیادہ پرانا اور اگر ہم اس ریڈار سسٹم کو کافی ٹائم پہلے سے کام میں لے رہے تھے جو ان اوبجیکٹ کا پتہ لگانے کے لیے ان اوبسٹیکل کا پتہ لگانے کے لیے جو کہ اسمان میں موجود ہے یا پھر اسمان کی جو بسیکلی سرفیس ہے اس کے اوپر سے گزرتے ہیں تو ان کی جو آغاز ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے ریڈار اور بتا دیتا ہے ان کے سائیڈ شیئر ساری ڈیٹیلز کہ بھئی آخر جو اوبجیکٹ تھا وہ کس طریقے کا دکتہ تھا اگر آپ سے بات کرو ně، پھر اپسے بوری اپاٹ اس سے بہت کردو لاڈار سسٹم کافی کافی زیادہ اپلیکیشن سے ہوگی ہےك او دررحوم کرتا ہی ہر جگہ کے لیے اندر بھی اس کو کام میں لیا جاتا ہے اگر ہم اسے بات کرتا ہوں نا، فمجھ شبکہ سوار میں اے پورٹ وغیرہ میٹرو سیشن ہوگی ان کے اپورٹ میں اپسے بھی اپاٹ بھی ملیٹری ریارو بغیرہ کی ہیں تو، ادھر بھی الاڈران لگ سسٹم کے بھی کام میں لیا جاتا ہے بڑے ہی آرام سے اگر دیکھو میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں سب سے پہلے ملٹری ریڈار کے بارے میں تو ملٹری ریڈار بسکلی ایک ایسا کمال کا ریڈار ہے جو بھی دشمن کی جو بھی بسکلی دشمن کی پلین وغیرہ ہے جو بھی جو بھی بسکلی پندوبی ہے جو بھی ان کی ٹھکانیں جو بھی ان کی ایریاز ہیں ان کا کمپلیٹ طریقے سے پڑھنا لگا لیتا ہے اور ساری ڈیٹیل سینٹ کر دیتا ہے آگے کنٹرل ٹاور کو تاکہ جو بھی بسکلی ہمارے پاس انفرمیشن آئے وہاں ایک تم کریں اگر آپ سے بات کرتا ہے ملٹری ریڈار کافی اچھا پرفارم کرتا ہے کافی دور تک اپنی ریش کو کور کر سکتا ہے اور یا انسٹینٹلی ریپلائی کر دیتا ہے جو بھی بسکلی آرمی ہے اس کو یا پھر جو بھی ملٹری بگر ہے اس کو تاکہ جو بھی بسکلی ان کو ایکشن لینے ہوں بعد میں وہ ایزی طریقے سے لے پائیں ابھیر بات کرتے ہیں کہ آخری ملٹری ریڈار کس طریقے سے کام کرتے ہیں ابھیر دیکھو میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں کسی بھی ریڈار پرنسپل کی تو وہ صرف ایک ہی پرنسپل پر آپریٹ کرتا ہے اور وہ ہوتی ہے ہمارے پاس کچھ ریڈیو فرکوینسی دو چیزیں ہوتی ایک ہوتا ہے ٹرانس میٹر ایک ہوتا ہے ٹرانس ریسیور بسکلی تینوں کا کمبینیشن جو ہے وہ اس کو ہم کہتا ہے ریڈار اور ان کی برد سے بسکلی انہی کی کمبینیشن سے ریڈار ہے وہ کام کرتا ہے کمپلیٹ طریقے سے اور بتا لیتا ہے کون سا اوبچیک کس جگہ پر موجود ہے ابھیر آپ بات کرتے ہیں کہ آخری ملٹری ریڈار کس طریقے سے کام کرتے ہیں اگر آپ سے بات کرتا ہوں تو یہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ لگے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے انٹیناز آپ یوں مانکے چلو کہ انٹیناز نا ایک سینڈنگ ریسیور کی طرح کام کرتے ہیں مطلب یہ کہ سینڈ بھی کر سکتے ہیں ریسیو بھی کر سکتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کافی ہائی فرکونسی کی جو ریڈیو ویرز ہیں اس کو ایمٹ کرتے ہیں اب ایمٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ٹرانس میٹر سے ہی ایمٹ کریں گے ٹرے ہو جو جے وہ جاتی ہے اور آگے ہوا میں تکراتی ہیں جو دشمن ہیں جب ہوا پیس آتی ہے جب تکرات کروا پیس آتی تو پیس آنے کے بعد میں جو ریسیوڈ میں ایمٹین آ ریسیوڈ کرتے ہیں ریسیوڈ کرنے کے بعد میں اچھا Religion ویرز ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے ایک خاص طرح کے ٹی وی بے ڈی وی temas آتی ہے جو اس کی بھی کر Löحیل اس کی شبت کر لی سائنس۔52 سائنس جیپ اور اس کی بسانگل ویرار ہے اس کو ساری چیزوں کو جو پیرمیٹرز ہیں اس کو ریلائز کرتا ہے اور فائنلی اس کی پیچر بنا دیتا ہے ٹی وی کے اندر اور بتا دیتا ہے کہ ہم سے یہ جو پلین تھا وہ کتنا زیادہ دور یا پر کتنا زیادہ قریب تھا ہائٹ وغیرہ کیا تھی انگل وغیرہ کیا تھا انٹل وغیرہ کیا تھا ساری جو پیرمیٹرز ہیں ساری جو بسکلی ایکسٹرنیل پیرمیٹرز ہیں ساری جو ہمارے پاس ڈیڈیلز ہیں وہ ساری سٹوڈ کر لیتا ہے اپنے ساتھ میں اور اس طریقے سے ہو جاتا ہے ہمارا کام ہو جاتا ہے کمپلیٹ اور اسی طریقے سے پوری پلین کی انفرمیشن ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے کہ پلین کہاں سے آیا کہاں کو جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں پتا چل جاتی ہے اسی ملیٹری ڈیڈار کی مدد سے بسکلی اس کے اندر کوئی اسی روکیٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر ہم دوئی چیزوں کو کام ملیتے ہیں پہلے میں ہمیں انٹینہ اس کے پاس ٹرانس میٹر ریسیور اور رہتے ہیں ریڈیو فرکنسی کو کام میں کیونکہ ریڈیو فرکنسی آپ بھی جاندے ہیں کافی دور تک جو اپنی رینجر کو کور کرتی ہیں وہ بھی بینہ کسی ڈراغ کے ہیں میٹر کرتے ہیں اس کے کام کسی ڈراغ کے ہیں جو بہتے ہیں اس سب جگہوں کا پتہ لگا سکتے ہیں جتنی بھی چیزیں جو اسمان پر موجود ہیں جو بھی کہیں سے کہیں پر جا رہی ہیں ان سب ہی چیزوں کا ایزیل ہی پتہ لگا سکتے ہیں اسی ملیٹری ڈیڈار کی مدد سے ہے اور اگر آپ جاندے ہیں نورمال ڈیڈار کو تو اس کی مدد سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں بڑے ہی آرام سے ہے تو بیسیکل یہ سارا کمپلیٹ کنسٹ اسی ملیٹری ڈیڈار کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اسی ملیٹری ڈیڈار کے بارے میں اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل بھی منت بھولئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے دوستان ایسی ویڈیو دلے کر آتا رہتا ہوں